بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو چوہوں کو مارنے کی آسان سی ریمیڈی بتاؤں گی تقریباً ہر گھر میں ہی چوہیں پائے جاتے ہیں جو کہ ہر کسی کے ناک میں دم کر کے رکھتے ہیں چوہوں کی وجہ سے ہر کسی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے چوہوں کی وجہ سے آپ کو کچن کا بھی خاص کیال رکھنا پڑتا ہے چوہیں ہمارے جو ہیں گھر کی بہت سی چیزوں کے نقصان پہنچاتے ہیں جیسے کہ ہمارے گھر کے سوفیں ہوں یا گھر کی تاریں ہوں یا پھر برتنوں ان سب کو ہی جو ہیں یہ نقصان پہنچاتے ہیں گھر کی وائننگ وغیرہ کو بھی یہ قراب کر دیتے ہیں چوہیں زیادہ تار اسی گھر کا رخ کرتے ہیں جہاں ان کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ملتا رہے تو اس بات کا آپ کو خاص کیال رکھنا ہوگا آپ کو اپنا کچن جو ہے وہ اچھے سے صاف رکھنا ہوگا کچن کی صفائی بہت ضروری ہے برتنوں کو ڈاپ گا رکھنا ہوگا کہیں سے بھی انہیں کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے پروائیٹ نہ ہو اس بات کا خاص کیال رکھنا ہے تو ریمیڈی کو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے انگریڈینٹ جو ہے میرے پاس وہ موجود ہے بیکنگ پاورڈر جو کہ کیکس وغیرہ میں ہم استعمال کرتے ہیں کھانے وغیرہ میں اگر یہ نہ ہو تو آپ میٹھا سوڈا بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر میرے پاس وکس موجود ہے جو کہ ہر گھر میں ہی موجود ہوتی ہے یہ دو مین انگریڈینٹ ہیں جنس کی مدد سے ہم چوہے کو مارنے والی گولیاں بنائیں گے اب یہاں پر میں نے دو چمچ کے قریب گندم کا آٹا لیا ہے گندم کا آٹا جو ہے اس کی خوشبو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے چوہوں کو تو اس کے بعد یہاں پر میں ایک پیس ڈبل روٹی کا لے لوں گی ایک سلائز یا پھر آدھا سلائز ہم اس کے اندر ڈال لیں گے اگر ڈبل روٹی وجود نہ ہو تو آپ بسکٹ لے سکتے ہیں جن کے اندر گندم کی خوشبوش شامل ہو سب سے پہلے ہم ڈبل روٹیوں تھوڑا تھوڑا توڑ لیں گے بہت زیادہ پاودری فارم میں ہم نے اس کو نہیں کرنا ہے اگر آپ بسکٹ لے رہے ہیں پھر بھی آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا ہی پیس لینا ہے تو اس طرح سے ہم اسے ہلکیاتوں سے کرش کر لیتے ہیں جب تک آپ میری ویڈیو کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اب ہم اس کے اندر دو چمچ گندم کا آٹا شامل کریں گے اور اس کو چمچ کی مدد سے مکس کریں گے کامیاز زیادہ آپ بنا سکتے ہیں تو اگر زیادہ چوہیں موجود ہیں تو کونٹیٹری تھوڑی بڑھا لیجئے ہاف چمچ میں اس کے اندر بیکنگ پاودر ایڈ کر رہی ہوں بیکنگ پاودر نہ ہو تو میٹا سوڑا ایڈ کر لیجئے اب ہم اس کے اندر فکس اٹ کریں گے تو تھوڑی سی فکس ہم اس کے اندر ڈال رہی ہیں یہ دو انگریڈینٹ جب ہم گندم کے آٹے کے ساتھ مکس کر کے چوہوں کے لیے گولیاں بنائیں گے تو فوراں سے انہیں کھاتے ہی چوہوں کا گلہ بند ہو جائے گا پھر وہ ہمارے گھر کا روک کرنا بھی بھول جائیں گے اب ہم انگریڈینٹس کو مکس کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر تقریباً دو چمچ پانی ڈال کر ان کا اچھا سا جو ہے وہ بیٹر بنا لیں گے بلکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم آٹا گونتے ہیں پھرینٹس رات کو ہم اکثر برطن جو ہے کھانا کھانے کے بعد کھلے چھوڑ دیتے ہیں ان کی صفائی نہیں کرتے ہیں کچن کو صاف نہیں کرتے اور صبح تک ہمارے جو برطن ہیں ان کے اندر چوہیں جو ہیں وہ گھومتے رہتے ہیں اس ریمنی سے ہم چند چوہیں تو مار لیں گے لیکن ہم انہیں مستقل طور پر تب ہی قتم کر سکیں گے جب ہم اپنے گھر کی اور کچن کی مکمل صفائی کا خیال رکھیں گے فرینٹس میں نے اس طرح سے آٹا گونت لیا ہے میرے گھر میں بہت بڑے بڑے چوہیں موجود تھے تو میں اس طرح تھوڑے سائز میں بڑی گولیاں بنا رہی ہوں اگر آپ چھوٹے سائز میں بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیجئے جس بھی سائز میں بنائیں گے چوہیں انہیں بڑے شوک سے کھائیں گے اور فوراں سے ہی مر جائیں گے تو باری باری اسی طرح سے ساری گولیاں میں بنا کر رکھتی جاؤں گی تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ گھر میں جو گندم وغیرہ ہے کھانے پینے کی اشیاں ہیں ان کو ڈھام کر رکھیں چوہوں کی پہنچ سے انہیں دور رکھیں اور ساتھ ساتھ آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے اگر گھر میں بچے موجود ہیں تو ان کی پہنچ سے ان گولیوں کو دور رکھنا ہے فریرز گولیاں تیار ہو چکی ہیں اب ہم گھر کے کونے میں ڈال دیں گے جہاں چوہیں آتے جاتے ہیں تو یہ کھائیں گے فوراں سے ہی مر جائیں گے سو فریرز جب بھی آپ کو گھر میں چوہیں نظر آئیں تو اسی طرح سے گولیاں بنائیں اور چوہوں کو مار بگائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو کیونکرسٹ کرتی ہوں کہ لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے نیکس ویڈیو